پاکستان اور ترکیہ نے مسئلہ فلسطین کا حل پیش کر دیا وزیر خارجہ جلیل ابباس سلانی کا ترک ہم منصف سے رابطہ دونوں رہنماوں کا مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے پانچ نکاتی فارمولے پر اتفاق پانچ نکاتی فارمولے میں جنگ بندی، ریلیف کاریڈور، اسرائیلی بستیوں کا خاتمہ، قیدیوں کے رہائی اور دو ریاستی حل شامل جلیل ابباس سلانی کا ایرانی اور مصری ہم منصف سے رابطہ مشرق وزدہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا کہا انسانی امداد کے لیے فور اقدامات کی ضرورت ہے پاکستان کی طرف سے فور انسانی امداد کی یقین دہانی پاکستان کا غزہ میں محصور فلسطینیوں کے لیے فوری طور پر امداد بھیجنے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق غزہ کے مظلوم عوام کو انسانی بنیاد پر امداد کی فوری ضرورت ہے حکومت فلسطینی ریڈ فریسنگ، یون، ایجنسیز اور مصر کی حکومت سے رابطے میں ہے امداد کی ترسیل کے طریقوں کو حت میں شکل دی جا رہی ہے نگرا وزیراعظم انوار الحق کاکر کا غزہ میں حملوں اور جانی نقصان پر اصحار تشویش غزہ میں فوری جنگ بندی اور ناکا بندی ختم کرنے کا مطالبہ نگرا وزیراعظم انوار الحق کاکر چین کے چار روزہ دورے پر بیچنگ پہنچ گئے ائرپورٹ پر شامدار استقبال، تیسرے بیلچین روڈ فورم میں شرکت کریں گے گرین انرڈجی، سپیس ٹیکنالوجی، زراد کی شعبوں سے متعلق کئی ایم او یوز پر دستخط کیے جائیں گے طریق انصاف کے ایک اور وکیٹ گر گئے، فارو خبیب سیکا میں پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے پریس کانفرنس میں ناوائی کے واقعات کے مضمت، فارو خبیب نے کہا خود اعتصابی کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے چیرمین پی ٹی آئی نے کارکنوں کو تشدد کے راہ اپنانے کے لیے اکسایا انہوں نے کارکنوں کو پرتشدد کاربائیوں کا درس دیا سیاسی رہنما پر امن جد و جہد پر یقین لگتی ہیں روحانی اور مخلص دوستوں نے مشکل وقت میں رہنمائی کی فارو خبیب نے پورا اعتماد انداز میں پریس کانفرنس کی ان پر کوئی دباؤ نظر نہیں آ رہا تھا رہنما پی پلسپادی علی موسیٰ گلانی کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آفکا میں گفتگو کہا سیاسی لوگوں میں بادشید کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے ازما بخاری نے کہا نون لیگ کے رہنماوں نے بدترین تشدد برداشت کیا مگر پارٹی نہیں چھوڑی چٹان کے طرح اپنے قائد کے ساتھ کھڑے رہے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو ریلیف نہ مل سکا اسنان آباد ہائی کوٹ نے جیل ٹرائل کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست نبتا دی چیف جسٹس آمر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کہا سیکیورٹی کے باعث جیل ٹرائل چیرمن پی ٹی آئی کے حق میں ہے معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آئی جیل ٹرائل پر چیرمن پی ٹی آئی ٹرائل کوٹ سے رجوع کر سکتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات ملگی سیاسی صورتحال اور آمدہ خوابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال آصف علی زرداری نے فضل الرحمن سے خوشتامن کی وفات پر تازیت کی مریم نواز نے جی سی انویسٹی میں خطاب سے معزت کر لی مریم اورنزیب کا کہنا ہے کہ جی سی انویسٹی نے مریم نواز کو پانچ اکتوبر کو خطاب کی دعوت دی تھی جسے احتراماً معزت کر لی گئی ہے نون لیگ کا خیال ہے کہ تعلیمی داروں کے اولین توجہ تعلیم کے علا میار کے فراہمی پر ہونی چاہیے ذاتی اور سیاسی ازائم کے لیے ان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے حکومت نے آئی ایم ایف کے شرائط پر گیس توف فیصد مہنگی کرنے کی تیاری کر لی ذرائع کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیڈی سے منظوری کے لیے سمبیر تیار کر لی یہ کا مکتوبت سے گیس توف فیصد مہنگی کرنے کے فیصلے کا اطلاق ہوگا آئی ایم ایف نے گیس سیکٹر کے گردشی گردے میں اضافی پر تشویش ظاہر کی تھی پیٹرول چالیس روپے فری لیٹر سستہ ہونے پر عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کو تازہ ہوا کا جھونکہ قرار دے دیا کہاں معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف کے اقدامات خوش آئند ہیں کرائے اور عشق زرویہ کے قیمتیں بھی کم کرنے کا مطالبہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا براہ راست فائدہ عام شہری کو پہنچایا جائے نگرہ وزیراعظم انوار انحقاکڑ کی ہدایت کہاں وزراء اعلیٰ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کرنے کو یقینی بنائے پرائز کنٹرول کے سخت طریقہ کار کو فال کرنے کی ہدایت فیول پرائز ایجسمنٹ غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ قلدم قرار سپریم کورٹ نے فیول پرائز ایجسمنٹ کا معاملہ نیپرہ اپلیٹ ٹریبیونل کو بیج دیا کہا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئینی و قانونی طور پر قابل عمل نہیں نیپرہ اپلیٹ ٹریبیونل دس زن میں اپیل مقرر کر کے جلد فیصلہ کریں موک کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات دھوان چھونے والی گاڑی کو سڑک پر آنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر ٹرانسپورٹ ابراہی مراد کا اعلان کہاں ٹرانسپورٹ کی قرائےوں میں کمی رائیں گے بلوجستان کابینہ کا دہشت گردوں کے خلاف کارباہیاں تیز کرنے کا فیصلہ جان اچکزی کہتے ہیں ریاست سے ٹکر لینے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا معیشت اور ریاست کو نقصان پہنچانے والوں کی نشان تہی کر لی گئی ہے کمانڈر روائل آرمی امان میجر جنرل مطر بن سالم بن راشد کا جی اچکیو کا طورہ آرمی چیر جنرل آسم منیر سملقات دو طرفہ دفاعی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تباہ دے خیال کمانڈر روائل آرمی امان کی یادگار شادہ پر بھی حاضری پھول رکے اور فاتحہ خانی کی نگرہ وزیرعالہ پنجاب محسن نکمی کا کنٹرول ایکسس کوریڈور پروجیکٹ کا دورہ میگا پروجیکٹ پر پیش ٹپ کا جائزہ لیا کہاں بند روڈ پر ٹرافک کو روا دوا رکھنے کے لئے اقدامات کیے جائیں پروجیکٹ کی تکمیل سے لاہور کے کسی بھی علاقے سے موٹروے تک فوری رسائی ممکن ہوگی ملک میں موسم کے نرالے رنگ کہیں بارش تو کہیں برباری بابوسر ٹاپ اور فیری میڈوز میں ہر طرف سفیدی چھا گئی سردی بڑھ گئی مختلف شہروں میں ہلکی اور تیز بارش سے موسم خوشگوار اسناباد لاہور میں بھی بادل جم کر برس پڑے پشاور میں بھی برسات موسم سرد ہو گیا موسیقی